بسم اللہ الرحمن الرحیم رات تیجی سے باقتی چلی جا رہی تھی سرما کی آمد آمد تھی لہٰذا رات کے وقت کچھ خنکی ہونے لگی تھی ایسے میں شہابدین اور منصور ترکے دونوں اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس جگہ آئے جہاں کنارے کے ساتھ ساتھ ان کا بنایا ہوا لکڑی کا نیا پل بندہ ہوا تھا اس پل کے جو محافظ تھے شہابدین اور منصور ترکے کے آنے پر چوکس ہو گئے تھے اپنے لشکر کے ساتھ شہابدین ان کے پاس آیا اور پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا عزیز ساتھیو میں آج شب کو اپنے کام کے ابتدا کرنے لگا ہوں پل کو دوسرے کنارے کی طرف استوار کر دو اور ساتھ ہی میرے ایک بات یاد رکھو اپنے لشکر کے ساتھ اس پل سے گزرنے کے بعد دوسرے کنارے پر جا کر میں جب جلتا ہوا ایک تیر فضاء میں بلند کروں گا تو تم پل کو کھینچ کر پھر اپنی اصلی حالت میں لے آنا دشمن کے علاقے میں اپنی یلغار اور ترکتاس کو کامیاب بنانے کے بعد میں جب لٹوں گا تو کنارے کے قریب آ کر پہلی کی طرح پھر فضاءوں کے اندر جلتا ہوا تیر بلند کیا جائے گا وہ تم لوگوں کے لئے اشارہ ہوگا کہ پل کو پھر تم نے دوسرے کنارے کی طرف استوار کرنا ہے تاکہ میں اپنے لشکر کو لے کر واپس اپنے مسکن اور پڑاؤ کی طرف آ جاؤں پل کے محافظوں نے شہاب الدین کی اس تجویز سے اعتفاق کیا تھا پھر دیکھتی ہی دیکھتے پل کے ایک سرے کی رسیاں ڈیلی کر دی گئیں پل پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ ساتھ دوسرے کنارے کی طرف چلتا گیا یہاں تک کہ اس کا وہ سرہ دوسرے ساحل کی طرف جا لگا تھا جب ایسا ہو چکا تب شہاب الدین اور منصور تدکے دونوں اپنے لشکر کو لے کر دریئے آموں کو عبور کر کے دوسرے کنارے کی طرف چلے گئے تھے دوسرے کنارے پر جا کر جب شہاب الدین کے ساتھیوں نے جلتا ہو ایک تیر فضا میں چھوڑا تھا پل کے محافظوں نے پل کا وہ سرہ کھینچتی ہوئے پھر اپنے کنارے کے ساتھ لگا لیا تھا دوسرے کنارے پر جا کر شہاب الدین اور منصور تدکے حرکت میں آئے دشمن کے علاقے میں دور تک انہوں نے دعویٰ بولتے ہوئے حملہ عبر ہونا شروع کر دیا تھا ایک بستی سے دوسری بستی ایک قصبے سے دوسرے قصبے پر حملہ عبر ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی ضرورت کا سامان اکٹا کرنا شروع کر دیا تھا اور جن مسلح گروہوں نے رات کے وقت ان سے ٹکرانے کی کوشش کی شہاب الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ عبر ہوا اور ان کا خاتمہ کرتا چلا گیا تھا دشمن کے علاقے میں ایک وابیلہ اور شور و غوغہ اٹھ کڑا ہوا تھا لوگ چیخنے چلانے لگے تھے جبکہ شہاب الدین اور اس کے ساتھی حملہ عبر ہوتے ہوئے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے چلے گئے تھے دشمن کے وسیع علاقوں کے اندر انہوں نے زیس کی تشنا جستجو کی طرح ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک حدیث حشر و حساب کا سا سما برپا کر کرکھ رکھ دیا تھا کافی رات گئے تک دشمن کے علاقوں کے اندر ایک ترکتاز جاری رہی دشمن کے علاقے سے شہاب الدین نے انگنت مویشی اجناس کے امبار، ہتھیاروں کے ڈھیر، سینکھنوں گھوڑے اور ہزاروں کی تعداد میں بیڑ بکریاں، اونٹ اس کے علاوہ نقدی وجواہرات کی صورت میں جو کچھ حاصل کیا اس کا شمار ہی نہیں تھا شہاب الدین نے دشمن کے علاقے میں اپنی یلگار اور ترکتاز جاری رکھی یہاں تک کہ مشرق کی طرف سے سفیدی نمودار ہونا شروع ہی یہ دیکھتی ہی دشمن کے علاقے سے جس قدر سامان حاصل کیا گیا تھا اسے انہی علاقوں سے حاصل کیے ہوئے جاندروں پر لادا گیا اس کے علاوہ جاندروں کے گلے اور گروہوں کے گروہ بھی ہانکنے شروع کر دیئے تھے اس طرح سارا سامان اور خرچ ہی سمیٹتے ہوئے شہاب الدین دریا آمو کے کنارے آیا وہاں جلتہ تیر بلند کیا گیا جس کے توڑی ہی دیر بعد پھل کے محافظوں نے پھل استوار کر دیا تھا اس طرح شہاب الدین اور منصور طرقے دشمن کے علاقے سے حاصل کی جانے والی ساری اشیاں کو بہفاظت دریا آمو کو پار کر کے اپنے علاقے میں لے آئے تھے شہاب الدین نے مکتب کے پشتی حصے میں جو بڑا اور کھلا میدان تھا ساری چیزیں وہاں رکوا دی تھیں اور ان پر پہرہ لگوا دیا تھا اتنے دیر تک پڑاؤں میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا سب نے مل کر نماز پڑی اور شہاب الدین اور منصور طرقے دونوں اپنے اپنے لشروں کے کھانے کا انتظام کرنے لگے تھے فجر کی نماز اور کھانے کے بعد شہاب الدین اور منصور طرقے نے سب سے پہلے بلال بن سلیمان کو بلائیا رات جو انہوں نے کاروائی کی تھی اس کی تفصیل بتائی جو سامان لائے تھے وہ بھی اسے دکھایا سارا سامان دے کر بلال بن سلیمان دنگ رہ گیا تھا اس موقع پر وہ شہاب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر قسم قدعون قدوس کی جس بستی جس شہر جس علاقے جس منطقے کے آپ والی یا محافظ ہوں وہاں کے لوگ سسک سسک کر بھوکے نہیں مر سکتے یہ جو سامان آپ دشمن کے علاقے سے لائے ہیں اتنا سامان تو دشمن کے لشکریب نے ہمارے علاقے سے بھی نہ چھینا ہوگا بلال بن سلیمان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسے رک جانا پڑا اس لئے کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے شہاب الدین بھول اٹھا ابن سلیمان میرے محترم سب سے پہلے میں نے آپ کو بلائیا ہے اب آپ کے ذمہ میں یہ کام لگانے لگا ہوں کہ کچھ خرکاریں مختلف بستیوں کی طرف روانہ کریں ان لوگوں کو بلائیں جس کسی کا بھی جس قدر نقصان ہوا ہے اسے اسی قدر دیا جائے گا ساتھ ہی میں آپ سے یہ پھوچنا چاہتا ہوں کہ ان بستیوں کے جو آپ کے سردار حسام و دین ہے بقول آپ کے ان کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ایک تو ان کے چے بیٹے ہلاک کر دئیے گئے میں ان کی تلافی تو نہیں کر سکتا اس کے علاوہ جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کی بہرحال میں تلافی کر دوں گا اور چند روز کے اندر اندر اپنی لشکیوں کے ساتھ مل کر یہاں حاؤزوں کی صورت میں جو آپاشی کا نظام تھا اسے بھی بحال کر دوں گا کہنے کے بعد شہاب الدین رکھا پھر دوبارہ بلال بن سلیمان کو مخاطب کر کہنے لگا آپ پہلے ساری بستی کے لوگوں کو بلائیے میں پہلے ان لوگوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں کچھ سامان دے کر آپ کو حسام الدین کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہوں آپ وہ سامان ان کے گھر پہنچائیں اس موقع پر جستجو برے انداز میں بلال بن سلیمان نے شہاب الدین کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا امیر کیا آپ میرے ساتھ ان کے گھر نہیں جائیں گے اس موقع پر شہاب الدین نے اپنے ہونٹوں پر زبان پیری تلخ سی مسکرہت اس کے چہرے پر نمودار ہوئی پھر کہنے لگا جو سامان میں انہیں دینا چاہتا ہوں وہ سامان آپ کے ساتھ میں خود لے کر جاؤں تو انہیں میرا ممنون ہونا پڑے گا میرا شکریہ ادا کرنا پڑے گا میں نہیں چاہتا کہ وہ ایسا کریں اس لئے کہ ان کا نقصان ہوا ہے میں ان پر کوئی ایسا نہیں کر رہا بلکہ جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی جا رہی ہے لہٰذا جو سامان میں آپ کے حوالے کروں گا آپ ہی ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں گے بلال بن سلیمان شہاب الدین کا مطلب سمجھ گیا تھا لہٰذا شہاب الدین کے کہنے پر وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا توڑی دیر بعد اس نے مختلف جوانوں کو مختلف بستیوں کی طرف روانہ کیا اور انہیں اپنے مکتب کے پاس آنے کی دعوت دی توڑی دیر بعد لوگوں کا وہاں جمگٹہ ہونا شروع ہو گیا تھا لوگ گروہ در گروہ آتے اور اپنی ضرورت کا سامان اور نفتی حاصل کر کے بے پناہ خوشی اور سکون کا مظہرہ کرتے ہوئے واپس جانے لگے تھے جب سب لوگوں کی تلافی کر دی گئی تب بھی کافی سامان پس گیا گھوڑے لشکر کے استعمال کیلئے رکھ لئے گئے بھیڑ بکریوں کے جو ریوڑ بچے تھے وہ بھی لشکرین کی خورا کیلئے محفوظ کر لئے گئے تھے اس کے بعد اجناس کی صورت میں بھی بہت کچھ بچا تھا جب شہاب الدین سب لوگوں سے فارق ہو چکا تب اس نے پھر ابن سلیمان کو اپنے پاس بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہن لگا ان بستیوں کے سب لوگ تو میں سمجھتا ہوں وقتی طور پر مطمئن ہو گئے ہیں لیکن ابھی میں انہیں بہت کچھ دوں گا دشمن کے علاقے میں یہ میری پہلی یلغار ہے ابھی اور بھی ترکتاز ہوگی جس کے ذریعے دشمن پر واضح کر دیا جائے گا کہ اگر وہ ہمارے علاقوں میں داخل ہو کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیل سکتے ہیں تو ایسا ہی کھیل ان کے علاقوں میں ہم بھی کھیلنے کی حیمت اور جرت رکھتے ہیں شہاب الدین رکھا کچھ سوچا پھر دوبارہ ابن سلیمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے محترم ابھی بہت سا سامان آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اس میں سے آپ جو لینا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے لے لیں بلال بن سلیمان مسکر آیا اپنے ہنٹوں پر زبان پیری پھر کہنے لگا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے مکتب کی عمارت دوبارہ ٹھیک کروا دیں گے شہاب الدین مسکر آیا اور کہنے لگا وہ تو مکتب کی عمارت ہے وہ تو میں چند روز تک ٹھیک کھرا دوں گا میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی جو چیز لینا چاہتے ہیں لے لیں جواب میں بلال بن سلیمان افسردہ سا ہو گیا تھا دکھ برے انداز میں کہنے لگا امیر آپ جانتے ہیں کہ میں بڑا بے ضرورت سا انسان ہوں میرا کوئی کمبہ قبیلہ نہیں ہے اکیلا ہوں یہ مکتب کی عمارت جب درست ہو گئی اور طلبہ کے بیٹھنے کا بھی اچھا انتظام ہو گیا تو مکتب پھر پہلے کی طرح آباد ہو جائے گا بس اس کی علاوہ میں اور کچھ نہیں چاہتا بستی کے لوگ میرے لیے بڑے مہربان ہیں دو وقت کا کھانا مل جاتا ہے بلال بن سلیمان کے لیے یہی کافی ہے ابن سلیمان کی اس گفتگو سے شہاب الدین بھی سنجیدہ ہو گیا تھا کہنے لگا میں کل سے ہی آپ کے مکتب کی درستگی کا کام شروع کر دوں گا ساتھ ہی آپ پاشی کے لیے جو طالعب ہیں ان کی مرمت بھی شروع ہو جائے گی ایک مہینے کے اندر اندر شہاب الدین نے مکتب کی عمارت دوبارہ تعمیر کرا دی تھی کافی سہولتی مہیا کر دی گئی تھی اس کے علاوہ شہاب الدین نے آپ پاشی کے نظام کو بہتر بنایا تھا حسام الدین کے جو باغات اور کھیت اجڑے ہوئے تھے دوبارہ ان کو آباد کیا گیا اور کاشتکاری کے قابل بنایا گیا گور خان کا دربار اس کی بیٹیوں اور اس کے سالاروں اور امائدین سلطنوں سے اسی طرح کچھا کچھ برا ہوا تھا جس طرح شہاب الدین کی وہاں آمد کے وقت حجوم تھا پھر گور خان اپنے سالاروں پر برس اٹھا کہنے لگا دریے آموں کے اس پار ہمارے لشکر نے علاوہ دین خوارزم شاہ کے سرزمینوں پر یلگار کرتے ہوئے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا اس کے جواب میں مسلمانوں نے ہمارے علاقوں میں ترکتاز کرتے ہوئے اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا انگنت بستیوں اور قصبوں کا سامان وہ لوٹ کر لے گئے فرق صرف اتنا رہا کہ ہم نے دشمنوں کے علاقے میں قتلیام کیا تھا مسلمانوں نے ہمارے علاقے میں قتلیام نہیں کیا جہاں تک لوٹ مار کا تعلق ہے جس قدر سامان ہمیں مسلمانوں کے علاقوں سے حاصل ہوا تھا اس سے دس گناہ زیادہ سامان مسلمانوں کا وہ لشکر ہمارے علاقوں سے سمیٹ کر چلا گیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد گور خان غصے کی حالت میں جب دم لینے کو رکا تب اس کا سالار اعلیٰ تانی کو کسی قدر معدب ہوتے ہوئے گور خان کو مخاطب کر کے کہن لگا مالک میں اس پورے حادثے کا جہزہ لے چکا ہوں ہمارے علاقوں میں یلغار کرنے والا وہی شخص ہے جو علاو دین خوارزم شاہ کی طرف سے ایک بار سفیر بن کر ہمارے ہاں آیا تھا جس نے اپنا نام شہاب الدین بتایا تھا اور جس نے یہیں تیغزنی کے مقابلے کے دوران بیدو خان کو نیچہ دکھایا تھا تانی کو کے ان الفاظ کے جواب میں گور خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی چوٹی بیٹی کیرش جو بیدو خان کی منگیتر بھی تھی بے پناہ غصے اور غزبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی تو گویا اس فقیر سفیر نے اپنے دعوے کو پورا کر دکھایا اس نے کہا تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ کیرش اپنی بات مکمل نہ کر سکی اس لئے کہ اسی لمحہ بے پناہ غصے اور غزبناکی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا منگیتر اور گور خان کا بتیجہ بے دو خان بھول اٹھا تھا اگر اس نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے تو میں بھی عہد کرتا ہوں کہ میں بھی اس کی گردن کاٹوں گا اور ہر صورت میں اپنے اس عہد کو پورا کر کے رہوں گا پہلی بار جب میں نے مسلمانوں کے علاقوں میں ترکتاس اور یلغار کی تھی تو میں نے اپنا ہاتھ کچھ ہلکا رکھا تھا اس بار میں انہیں ایسا چرکہ ایسا داغ لگاؤں گا کہ جو صدیوں تک ان کے لئے عبرتخیزی کا سامان بنا رہے گا یہاں تک کہنے کے بعد بے دو خان رکا پھر دوبارہ گور خان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا آپ مجھے وہی لشکر مہیا کر دیجئے جس کے ساتھ میں نے اس سے پہلے مسلمانوں کے علاقوں میں یلغار کی تھی میں چند روز کی تیاری کے بعد پھر مسلمانوں کے علاقوں میں شکست و ریخ کا وہ کھیل کیلوں گا کہ مسلمانوں کا وہ سالار جس نے ہمارے دربار میں اپنا نام شہاب الدین بتایا تھا دریئے آموں کے اس پار ہمارے علاقوں کی طرف دیکھتے ہوئے بھی خوف محسوس کرے گا بیدو خان کے ان الفاظ پر گور خان نے خوشی کا اظہار کیا تھا پھر اپنے سپس سالار اعلیٰ تانیکو کی طرف دیکھتے ہوئے گور خان کہنے لگا تانیکو بیدو خان کو پہلے والا لشکر مہیا کرو چند دن اس کے ساتھ مل کر اس کی کوچ کی تیاری کرو اس کے لشکر کو ضرورت کی ہر شائع مہیا کرو اس کے بعد یہ پہلے کی طرح مسلمانوں کے علاقوں میں کامیاب ترکتاس کرے ہم علاو دین خوارزم شاہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی پوری سلطنت ہماری مٹھی میں ہے اور ہم جب چاہیں گے مٹھی بند کر کے اسی اپنی زندگی کے آخری دن گننے پر مجبور کر دیں گے یہاں تک کہنے کے بعد گور خان رکا خود سوچا دوبارہ اس نے اپنے سپس سالار اعلیٰ تانیکو کو مخاطب کیا اور کہنے لگا تانیکو ابھی تک تم نے مجھ پر یہ انکشاف نہیں کیا کہ مسلمانوں کے اس سالار جس کا نام شہاب الدین ہے اس نے دریئے آمو کو کیسے پار کر لیا اور کیسے وہ ہمارے علاقوں میں آنگوسا جہاں تک دریئے آمو کے پھل کا تعلق ہے تو پھل کے اس طرف ہمارے لشکر کا ایک خاصا بڑا حصہ مقیم رہتا ہے اگر وہ پھل کے ذریعے آتا تو اس حصے سے ٹکراتا یا خود مارا جاتا یا ہمارے لشکر کو نقصان پہنچاتا لیکن ایسا نہیں ہوا گور خان کے خاموش پونے پر تانیکو کہنے لگا میں نے اپنے مخبروں کے ذریعے سب حالات جاننے کی کوشش کی ہے دراصل اس نے ایک نیا طریقہ کار وضع کیا ہے اس نے اپنی سمت دریئے آمو کے کنارے کنارے لکڑی کا ایک پھل بنایا ہے اور اسی پھل کے ذریعے شہاب الدین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریئے آمو کو عبور کیا اور ہمارے علاقوں میں ترکتاس کی تانیکو کے ان الفاظ پر کچھ دیر سوچتے ہوئے گور خان اپنی گردم ہلاتا رہا اور پھر تانیکو کو مخاطب کر کے کہنے لگا تانیکو جس طگہ مسلمانوں کے سالار شہاب الدین نے وہ پھل بنایا ہے وہاں بھی لشکر کا ایک خاصا بڑا حصہ متعین کر دو تاکہ آئندہ اگر علاو دین خوارزم شاہ کا سالار شہاب الدین اس پھل کو حرکت میں لاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو ہمارے وہ مسلح جوان اس پر حملہ آبر ہو کر وہیں اسے اور اس کے ساتھیوں کو موت کے گاٹ اتار کر ان کی لاشیں دریئے آمو میں بہا دیں گور خان کے اس حکم کے جواب میں تانیکو نے پہلے اپنی گردن کو خم کیا پھر کہنے لگا مالک آپ بے فکر رہیں میں آج ہی ایک نامور سردار کی سرکردگی میں ایک لشکر کا خاصا بڑا حصہ وہاں متعین کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آئندہ اس پل کو کام میں لاتے ہوئے مسلمانوں کا سالار شہاب الدین ہمارے علاقوں میں یلغار نہ کر پائے گا تانیکو کے خاموش ہونے پر اس بار گور خان کی چوٹی بیٹی کیرش پھر بول اٹھی کر کے کہنے لگی بیدو خان میں تم سے فرمائش کرتی ہوں کہ مسلمانوں کے اس سالار کو جس کا نام شہاب الدین ہے اس یلغار کے دوران زندہ گریب تار کرو اسے زنزیروں میں جکڑ کر یہاں لے آؤ اسی حالت میں اسے دربار میں پیش کیا جائے گا پہلے بھرے دربار میں اسے خوب زلیل ورسوا کیا جائے گا پھر زنزیروں میں جکڑے ہی جکڑے اس کا مو کالا کیا جائے گا اسے ایک لاغر گھدے پر بٹا کر پورے شہر میں گمائی جائے گا اور شہر کے لوگوں سے کہا جائے گا کہ جہاں کہیں سے بھی وہ گزرے اس پر جوتوں کی برسات کریں اس کے بعد شہر کے کسی چوراہے پر کڑا کر کے اس کی گردن کٹ دی جائے گی کیرش جب خاموش ہوئی تب بیدو خان فخر اور گھمن کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کیرش مطمئن رہو تمہاری خواہش تمہاری آرزو کا احترام کیا جائے گا اب میں اس شہاب الدین کو زندہ گریبتار کر کے دربار میں زنجیروں میں جکڑ کر پیش کروں گا بیدو خان کے ان الفاظ پر جہاں کیرش خوش ہو گئی تھی وہاں گور خان بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا اس موقع پر گور خان کی سب سے بڑی بیٹی جس کا نام جائیسی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی اور جس کا شہر بھی اس کے قریب بیٹا ہوا تھا اور جس کا نام فونا تھا جائیسی فونا کو کوہنی مارتے ہوئے رازداری میں کہنے لگی کیا بیدو خان ایسا کر پائے گا فونا اپنی بیوی اور گور خان کی بڑی بیٹی کے ان الفاظ کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ گور خان کی دوسری بیٹی جو کیرش سے بڑی تھی اور جس کا نام زوزن تھا جو اس وقت جائیسی کے قریب ہی بیٹی ہوئی تھی اپنا مو اپنی بڑی بہن جائیسی کے کان کے قریب لے گئی پھر بڑی رازداری میں کہنے لگی میری بہن میں تو ڈرتی ہوں مانوں کے سالار شہاب الدین کی کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہی حالت کہیں علاودین خوارزم شاہ کا سالار بیدو خان ہی کی نہ کر دے اس لیے کہ وہی شہاب الدین اس سے پہلے بھرے دربار میں بیدو خان کو تیغزنی کے مقابلے میں زلیل و رسوا کر چکا ہے زوزن مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ جیسی نے بڑے پیار سے اس کے گال پر ایک چپت لگائی اور کہن لگی خاموس رہو دربار میں ایسی گفتگو نہیں کرتے جو کچھ تم نے کہا ہے میرا بھی اندازہ یہی ہے اور میری سوچیں تمہاری سوچوں سے مختلف نہیں ہیں اس کے بعد مطمئن ہو کر گور خان نے وہ دربار برخواست کر دیا اور ساتھ ہی تانیکوں کو حکم دیا کہ بیدو خان اور اس کے لشر کے کوچ کی تیاریوں کو آخری شکل دے دے اس کے بعد ہر کوئی قصر کے اس کمرے سے باہر جا رہا تھا شہاب الدین اور منصور طرقے ایک دن اپنے مستقر میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک مخبر ان کے پاس آیا اور شہاب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر گور خان کا ایک لشکر ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہونے کیلئے حرکت کر چکا ہے شہاب الدین نے مخبر کا شکریہ ادا کیا اور مخبر وہاں سے چلا گیا تھا اس کے بعد شہاب الدین اور منصور طرقے نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور گور خان کے لشکر کو روکنے کی انتظامات کرنے لگے تھے توڑی دیر بعد شہاب الدین اور منصور طرقے لشکر کو لے کر گور خان کے لشکر کی راہ روکنے کیلئے روانہ ہو گئے تھے شہاب الدین اور منصور طرقے دونوں اپنے لشکر کے ساتھ کوہیستانی سلسلے کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھتے رہے سورج غروب ہونے تک وہ کوہیستانی سلسلے کے اندر ہی رہے مغرب کی نماز بھی انہوں نے وہیں ادا کی جب فضاؤں میں اندیرہ پھیل گیا تب کوہیستانی سلسلے سے نکل کر وہ دریئے آموں کے پل کی سیدھ میں آئے وہاں رات کی گہری تاریخی میں شہاب الدین نے اپنے لشکر کو روک دیا شہاب الدین نے منصور طرقے کے علاوہ دوسرے سارے سالاروں کو اپنے پاس بلایا جب سب اس کے گرد جمع ہو گئے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے شہاب الدین کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں ہمارے سامنے اب دریئے آموں کا پل ہے اسی کے ذریعے دشمن دریئے کو عبور کر کے ہمارے علاقوں میں داخل ہوگا جو خبریں ہمارے تلائیہ گروں اور مخبروں نے دی ہے ان کے مطابق اس بار بھی گور خان کا بتیجہ بیدو خان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ دریئے آموں کو عبور کر کے ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہوگا ہم نے جوابی کاروائی کیسے کرنی ہے کس طرح اس کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے اس پر ضرب لگانی ہے اس کی تفصیل میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ میں کہنے لگا ہوں غور سے سننا جہاں تک ہمارے مخبروں نے خبر دی ہے اس کے مطابق گور خان کا لشکر صبح سورج تلوخ ہونے سے توڑی دیر پہلے ہم پر حملہ آور ہوگا ایسا وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ اس وقت مسلمان فجر کی نماز میں مصروف ہوں گے لہٰذا انہیں مسلمانوں کو برباد کرنے ان کا قتلیام کرنے کا خوب موقع ملے گا لیکن ہم انہیں ایسا موقع فراہم نہیں کریں گے ہم نے حملہ آوروں سے اپنا پہلا حساب بھی بے باق کرنا ہے جو اس سے پہلے ان علاقوں میں داخل ہو کر انہوں نے قتلیام اور بربادی کا کھیل کھیلا تھا